اپنے حال اور مستقبل کو ماضی کے حالات میں گم نہیں کرنا اس کے جہاں رہن نہیں کرنا ہم وہ سنیکن لادر کھیلتے ہیں اپنے ریلیشنشپ میں جب نائنٹی نائن پر پہنچتے ہیں تو سامپ ہمیں دس لیتا ہے اور ہم پھر زیرو پر آ جاتے ہیں خاموش پاک بھارت مائرین کا خیال ہے کہ سیڑھی سامپ کا کھیل ختم دشمنی دوستی میں بدل رہی ہے پروپیگنڈا پیار بھری باتوں میں اور نفرتوں پر پابندی کے ساتھ غصے بھرے جذبات پر خاموشی چھا رہی ہے کیا یہ سچ ہے جی ہاں پاکستانی سیاستدان تو یہی کہتے ہیں آج اکانومیز کا رسائیز اتنا بڑا ہو گیا ہے اب وہ بیریئرز آنے شروع ہو گئے ہیں اب ان کو گرانے کا رستہ ٹائم آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدود ختم کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ٹریڈ کا رستے کھولنے ہیں بھارتی عراقین پارلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ سردوں کے دونوں اطراف ثقافتی رنگ، سرسنگیت، تال میل، عوامی روابط کو بڑھانے اور خوشحالی کا باعث ہو سکتے ہیں ہمارا جو ہمارا سپنا ہے جو اتنے سالوں سے میری کوشش اور کشش رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ٹرسٹ بڑھے، ٹریڈ بڑھے، ایکنومک ڈیولپمنٹ ہو، خوشحالی کے اور بڑھیں پاک بھارت غیر رسمی گفتگو کا یہ سلسلہ تجارتی اقتصادی روابط کی تیز تر بہتری کی خواہشات پر منتج ہوا اور دونوں کے بڑے بڑے سمجھتے ہیں باہمی تجارتی حجم کو چودہ عرب ڈالر تک بڑھایا اور پاکستان نوے کروڑ سارفین کی بھارتی منڈی سے اپنے اقتصادی درد و غم خوشحالی میں بدل سکتا ہے پاک بھارت پارلیمنٹیرینز نے دو طرفہ سطح پر اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور عوامی روابط کے تیز تر فروغ پر زور دیا ہے تاہم دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین بظاہر یہ دوستی کا سفر مستقبل میں کس حد تک پائدار ثابت ہوگا کیمرمن خالد ملک کے ساتھ فیصل رزا خان ڈان نیوز اسلامباد